نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل پر آج میں آپ کو کسان سے جڑی ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں لگتار آپ نے کسان اندولن میں دیکھی دی کوریج لیکن آج میں آپ کو دھرتی سے جڑی ہوئی کسان سے جڑی ہوئی ایک گراؤنڈ ریپورٹ آپ کے لیے لے کر آوں گا کیونکہ گہوں کی فصل کٹ چکی ہے اب بجار میں جو ہے گہوں کی فصل جا چکی ہے منڈیوں میں بگ چکی اب کسان جو تیاری کرے گا وہ تیاری کرے گا دھان کی روپائی کی تو ہمارے ساتھ کچھ کسان موجود ہے ان سے جاننا چاہیں گے کہ پچھلے سال انہوں نے کس طریقے کی فصل اپ جائی تھی اور کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں کونسا بیج آپ کے لیے اچھا رہے گا کونسا بیج آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کس میں آپ کو فائدہ ہے تو ساری باتیں جاننے کے لیے ہم پہنچے ہیں گاؤں سنکھیڑا جیلا یمنا نگر میں تو ہمارے ساتھ کچھ کسان بھائی ہیں ان سے سب سے پہلے تو آپ کا نام جاننا چاہوں گا کیا نام ہے جی آپ دہن کا سیجن ختم ہو چکا ہے آگے دھان کی روپائی کا ہے تو کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیا سمسیاں آتی ہیں اور کس طریقے سے آپ کھیتی کرتے ہیں دھان کی ایسا ہے جی مارا ہے یہاں لیبر کی سمسیا ہے تو ابھی سوچ رہے بھی کوئی ڈریل ڈرول سے اپ جانے والا کوئی سسٹم آ جا تو ڈریل سے اپ جانا پسند کریں گے تو آپ کونسا مطلب کی جو دھان کی روپائی کے اندر کون سا بیج استعمال کرتے ہیں دو تین کمپنیاں کرتے ہیں یہ موشلی کون سا آپ کو جو اچھا لگتا ہے باہر کے کرتے ہیں میں کون سا بیج ہے پہلے تو چونسک چوالی تھا یہ بھی لگایا وہاں نے آپ دو سال سے یہ چراسی دیکھتی جو نیا ہے تو یہ لگا رہا ہے دان کی روپائی کے لیے میں اپنے کسان بھائیوں سے سب سے پہلے ہی کرنا چاہوں گا بھی اس کی جو پنیری ہے خاص کر اس کا دیان رکھنا چاہیے بیجوں کے ساتھ ساتھ پنیری کے لیے ایسا ہے جیسے ملیہ ٹھیک ٹیم پہ بونا اس کے بعد اس کی جیسے دن میں صبح ہے پانی دیں کیونکہ دن میں دوپ ہوتی ہے اس سے پانی گرم ہو جاتا ہے پھر وہ سوکھنے لگتی ہے اس لیے شام کو پانی دیں وہ صبح ہے اس کا چاہے پانی جائے وہ نکال دیں اس کے بعد جیسے پنیری تیار ہو جاتی ہے تو اسے ملیہ پچیس سے تیس دن تک ان لگا پھل سمہ پر لگانے گاڑا ہے اس کے بعد ہماری جو سمسا ہے مال لیا تیلے بغیرے کی اہنے جیسے بیجوں میں مال لیا کیونکہ کچھ بیج ریسے ہیں جو سہین کر سکتے ہیں بیماریوں کو کم گرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ان مچھر کے بہن سے تیلے کے بہن سے گرنے لگتے ہیں تو اس کے لئے میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ ہم نے بھی کئی کمپنیوں کے بیج اپنائی ہیں کھٹی کری ہے دیکھیں ان کے ٹرائل لیا ہے تو ایک تو ان کا باہر بھولیں گا ایک بھی جو ٹھیک ہے وہ بڑی اوی ہے چراسی تیتی نام ہے اس کا وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس کا وائٹ کم ہے اس کی تھوڑی سی انے بجوں کے پیکسیاں جو ہیں آپ کو دھان کے فسل میں آتی ہیں دھان میں جیسے یہ جو میں ابھی آپ سے بات کر رہتے ہیں تیلے کے بہرہاں اس کے کان جو تھا وہ سکھروں کو بولتے ہیں جلسوروں جس سے مال لیا جو ڈیڈیاں سی پڑھ جاتی تھی مال لیا سوک جاتا تھی میڈے کے میڈے نیچے گیر جاتے وہ فسل نیچے گیر جاتی تھی تو اس میں ہم نے مطلب نوٹ کریا بھی اس بیج میں جو ہے نا ٹھیک ہے اس رو کم آتا ہے ہمارے ساتھ اور کسان بھائی ہیں انکل جی آپ تو عمر کے لحاظ سے آپ نے تو تجربہ بہت خاصا ہے آپ کے اندر تو آپ کس طریقے سے دھان کی فسل کے بارے میں کیا کچھ بتانا چاہتے ہیں ہمارے درشکوں کو کہ کس طریقے سے کھیتی کرنی چاہیے اور آپ کس طریقے سے دھان کی جو کھیتی کرتے ہیں اس میں کیا جیوز کرتے ہیں آپ کے اپنے چاہتے ہیں ہم اس کے اپنے چاہتے ہیں تو انکل لاشٹ میں ہمارے ساتھ ایک اور کسان بھائی ہیں ان سے بھی جانا چاہتے ہیں انکل آپ کیا کچھ بتانا چاہتے ہیں کس طریقے سے جو فسل ہے کسان کو اپنی فسل کو کس طریقے سے اس کا رخ رخ خاف کرنا چاہیے اور اتم کھیتی کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے ایسا ہے جی تو تقریبا ہمارے بھی کامل سال کے مورے گیا جا ٹھیک ہے جی اور بیس سال کے کھیتی لگے دے گرنا تو تقریبا تجربے چل رہے ہر سال تجربہ کر رہا ہوں اچھا تقریبا جو بیار کمپنی ہے انہیں مارتے بھی بڑیا دیئے پہلا چونسٹوالی دیا تو یہ بھی اچھراشی دیتی ہے تو مطلب ایک بستی تے چونسٹی تک جار لگڑا مارے پاس تو تو اوورال ایکسپیرینس جو ہے آپ کا وہ بڑیا ہے آہا بہت بڑیا تو سیڈیسپائی ہیں آپ اس بہت بڑیا سیڈیسپائی ہیں تو مارے جو کسان بھائی اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کمپنی کو لے کر اپنا انوباب جو ہے آپ کا تجربہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم تو اپنے تجربے دیکھتی کر رہے ہیں اور بہت کچھ ٹھیک صاحب اس کا یوگدان مل رہا تو بائیر کمپنی کا جس طریقے سے آپ نے نام لیا کہ بائیر کمپنی کا بھی جو آپ ہمیشہ یوز کر رہے ہیں ہم تو تقریبا 20 سال سے یوز کر رہے ہیں خیتی کے لیے ایک سب سے جروری چیز ہوتے ہیں بیج کا جو ایک صحیح طریقے سے ڈیسائیڈ کرنا کہ مجھے کون سی بیج یوز کرنا ہے کون سا مطلب اس میں دوائی چھڑکا ہے وہ ایک سب سے زیادہ جروری رہتا ہے دوائی کا بھی فرک رہا ہو جیسے کہ بائیر کمپنی ہے یا سیجنٹا کمپنی ہے کوئی اور کمپنی ہے مطلب دوائیاں بڑی ہیں تو آپ نے سنا کس طریقے سے کسانوں کا 20 سالوں سے بھی جیدہ کا جو انبھاو رہا اور کس طریقے سے جس کمپنی پر وشواس بھروسہ رہا ہے اب یہ اپنا ایکسپیرنس بتاتے ہیں کیونکہ انے بیج بھی ہے مارگیڈ میں لیکن ان کا ایکسپیرنس ان کے ساتھ ہے لیکن ان کا جو وشواس ہے وہ بائیر کمپنی میں کئی سالوں سے ٹکا ہوا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ شیئر جھوڑ کریں اور اور بھی اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل سے بنے رہے اگلی کسان بھائیوں کے لیے ویڈیو میں جلد لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے جا جا چاہوں گا ایچر سیونٹی ون کے لیے سرنجیت سنگھ